سلوات باوازِ بلند کوشش کرو ملکے باوازِ بلند سلوات پڑھنے رہے نارے تکبیر زندہ و سلامت رو ملکے باوازِ بلند خالقِ حقیقی دنا چاہو نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت حرامی حلالی دی پہچان ملکے یقص بانا رہے دری زندہ و سلامت رو باوازِ بلند نارے حیدری کوشش کرو خلیلِ کربل دی ذاتِ باوازِ بلند سلوات زندہ و سلامت رو اپنے اپنے تھوڑا نہیں سمجھنا کافی ہو باوازِ بلند ملکے سلوات پڑھنے رہے زندہ و سلامت رو کے بلا اجازت ہے جو میں عبادت آغاز کروں بسرے یق زبان ہو کے سلوات باوازِ بلند پڑھنے رہے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رحمہ بسم اللہ 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 محمد اجل فرج محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات زندہ سلامت روبیس میں لگئے الحمدللہ بڑا سونا محول بن گیا دو چار سترہ جناب دے حوالے بڑیاں اہم جیئے اور کم از کم پہلا ذا کر میں ہوسا جڑا چاچا جی لفظ اے اکھیساں بولو تاں بھی عبادت ہے نہ بولو تاں بھی عبادت ہے انسان نے فطرت بندہ بول بول کے تھا کبھی جان رہے بڑی سونی مجلس میرے زیبہ کار واجب القدر بھائی جان پڑی مالک تحفظ فرماوے ہیں لیکن یہ میریاں گلان لفظیں چاچا جی بڑے اہم لفظیں بولنا لے گھاٹنے فکر بڑا زیادہ ہے ہون کم مز کم میری بری اتنا حاکت وڑے سارے آن دا بڑن دا بولن تے دل نہ کرے تے این کرنے اہا اے ہر بندے دا حق ہے اتا کہ میں پتہ لگ گئے جو میں لفظ ٹھیک آخریاں تو ان سمجھا رہی ہیں کتنا حق چچا ہے نا لہن دو چار لفظ جناب دے حوالے کریے تے پڑیئے فرامین معصومین پہلی سطر مسجد نبوی طیب طاہر محول پاک پکیزہ محول ممرتے سونا لگ دے کون کالی کملی والا مٹھا مدنی سچا نبی متصر مزمل یاسین طاہر چل لفظ ہونا کر کے اکھا میری ذاکری دا سب تو بڑا لفظ سمجھا جاوے اسے سطرت مراج ہے نا آوے تو اڑا مقدر یاسین کبلاہ کھیا مزملہ کھیا مدسرہ کھیا سارے تعارف کرائے چل ان جا کھا صدیقہ دھی دا سچا با جس ملہ کھیا کبلاہ زندگی ذراہ دے جس ملہ توڑی سمجھتا کبلاہ دارین قربان صدیقہ دھی دا سچا میں بطول تو تعارف کروایا ہے کیونکہ حق جات اللہ بھی کروایا ہے وہ حدیث کی سا ٹھیک ہے جی ممبر تے بیٹھے ہون لفظ تے غور کر رہے لفظات تے بولنا واجب نہیں بات نو سمجھنا ہر بندے تے واجب ہے کبلاہ فکر دے کے جا رہے ہیں رسول سکلین بھری مسجد پاسے ڈٹھا بڑے بڑے متبر بندے بیٹھے پیگمبر فرمایا بھی تو ہڈے چو کون ہے جس دا سالچ ایک روزہ بھی کذا نہ ہوئے کبلاہ جس دا سالچ ایک روزہ چاچا کذا نہ ہوئے اے مولادی کا چہریج پردہ کھڑا صحبہ تاریخ لکھائے بھری مسجد خاموش ایک چٹی داڑی اللہ اٹھا ہاتھ با نے کہا دا جس دا سالچ کذا نہیں او میں سلمان میرا سلام جن سمجھا گی لفظ دیکھیں بھر بس مجلس میرے حصے دی ہوگی مقصد سمجھاؤنہ یہ ایک فکر ہے فرمایا جس دا سالچ ایک روزہ کذا نہیں او میں سلمان پیگمبر فرمایا سلمان تو بے جا سلمان تو بے جا انہوں سلمان بے گئے پیگمبر فرمایا تو ہڈے ویچو کون ہے جیڑا ساری رات کھلو کے عبادت بھی کردہ ہو ساری رات کھلو کے عبادت بھی کردہ ہو موڑ وڈے وڈے سور میں این تھلے سلمان حت بان کیا دے جیڑا کھلو کے ساری رات عبادت کردہ ہے او بھی میں سلمان جانا سمجھے میں ستر سمجھا لیتے نوکرنو دعا ہر بندہ دے سی فرمایا او بھی میں سلمان یہ سترہ کی پیغمبر فرمایا روزانہ ختم قرآن تو ہڈے چکون کردہ جڑا روزانہ قرآن ختم کر کے سوندہ ہوئے وات بھری مسجدیاں نگامہ جھوک گئیاں سلمان حت بانے یا رسول اللہ انہا نتکلیف نہ دیو او بھی میں سلمان جبلہ زندگی بھی سمجھے لیا یال انہا نتکلیف نہ دیو او بھی میں چچا میں نتیجہ اے اینہ پلے اون میں کھول لیں تھے توڑے سامنے نتیجہ فرمایا او بھی میں سلمان پیغمبر لفظ فرمائے اے اے دو ہے کہ لمہ جیہ بندہ اٹھئے لمہ بندہ سمجھ دیو او لمہ لمہ اٹھیا او سا کہ یا رسول اللہ دھوڑے سامنے سلمان اے دا بڑا جھوٹ پیغمبر فرمایا کیسا جھوٹ او سا کہ یا رسول اللہ اہوڑے میرے سامنے درہ کھڑے تے کرو پیغمبر فرمایا سلمان اٹھی اے دو سلمان اٹھے اے دو لمہ اٹھے آ یہ لفظات کہ میں نے انجل لگا ہے جو میں میں امریکہ پہ پڑھ دا ہوں ایمان نہ میں لفظات کیا تسی بنجاہ چھڑے میں لفظات کیا لمہ اٹھے آ سلمان اٹھے سلمان اٹھے لمہ اٹھے آ اس جٹھا اسے کہا سلمان پیغمبر دے سامنے جھوٹ میری آج تا کوئی مجالس باگ نہیں کراچی تو لے کے پشاور دی آخری بانڈری تک جتا میں مجلس بڑھی ہوئے تھے میں اے سطر نہ پڑھی ہوئے جڑی ہونا میں بیچ پڑھا نہ لگا چاچا کوئی مجلس میری ایسی نہیں اسے مجلس سے جساری مجلسہ ہے میں ہر جاتے واجب سمجھ کے اے لفظ ضرور آدھا کیڑا آلِ محمد نو مننا کمال نہیں آلِ محمد دی گل مننا ایک کمال ہے آلِ محمد جو منمون او مان لاؤ ایک کمال ہے آخری بندے تک میں نتیجہ دیں لگا اسے کہا بھلا کیمیں من دیں سطر تے گوھر کر رہے ہیں بھلا اے ساری رات کھلو کے عبادت روزانہ ختم قرآن ایک روزہ بھی قضاء ایک کیمیں کر دیں اے اکثر جنگیں چاہے لمحہ پیاد ہے اکثر جنگیں چاہے کٹھے نہیں ہوں دیں اُتے کھاندہ بھی ہیں پریندہ بھی ہیں آج جا دے میرا سالج ایک روزہ قضاء نہیں اے بھلا سال دے روزے رکھ دا کیمیں پسولے سلمان ہاتھ ودھا کیا دے خموش ہو جا اس محمد نو مننا کمال نہیں اس محمد دی گل مننا کمال ہے میں اسے محمد دی گل مندہ آخری بندے تک بھجانہ گوھر کر رہے ہیں فرما ہے اسے محمد دی گل دے میں عمل کرتا اسے واللیل دیاں ظلفہ والے نفریدہ فرمان آئے جڑا ہر مہینے ترائے روزے رکھے ایک دا ثباب دس دے برا پر آئے میں ہر مہینے ترائے روزے رکھ لینا بھلا سال دا حساب کر کے تب ایک بھلا سال دا حساب کر کے تب ایک لمحہ دا گلتا ٹھیک ہے سنی تا میں بھی آئی بھول گئی آئی اچھا سلمان ساری رات کھلو کے عبادت کی میں کر دیں ان پیگمبر دے سمجھاؤن تو صدقے دس دے اتھے پہنے سمجھیں دے چار سو چودہ دے مومنانوں پہنے یعنی آج آساں بھی یہ کرسیں تے ان جی او سی ساری رات کھلو کے عبادت کی میں کر دیں سلمان آدھے میں نہیں آکھیا اسے عظیم ہستی دا فرمان ہے جیڑا رات سون تو پہلے باوضو ہو کے سمیں جڑا ساری رات انجھے سمجھے کھڑ کے عبادت کی تھی میں پہلے دس یہاں میرا لفظ ایک رائی دے دانے برابر غلط ہوئے بار چاہو کے جو کھڑ کے میری گریبان توڑے تے حاضر رہے لائیو مجلس پوری دنیا تے چال رہے یہ تیرے مسلک دا میں نہیں پتا میں ہر مجلس اچادہ حسین دی مجلس اچان واسطے شیعہ ہونا ضروری نہیں غیرت مند ہونا ضروری ہے تسی سارے غیرت مند بیٹھی ہو تیرے مسلک نل میں نگرز نہیں لیکن لفظ بھائی جان میرا اتنا غلط ہوئے بیر کھڑ کے میری گریبان تیرے تے حاضر یہ سترہ کی اچھا سلمان چلو اے بھی مان لیا ساری رات کھلو کے عبادت بھی کر دیں روزے بھی تیرے مکمل روزانہ ختم قرآن کیویں کر دیں سلمان آدم میں نہیں یا کیا اسے محمد دا فرمان ہے اسے عظیم حسدی دا فرمان ہے جڑا ترہ دفع سورہ تحید پڑے کل ہو اللہ پڑے انجے سمجھے قرآن ختم ہو گیا یا جمل اکھین یا مسجد دروازے تو امام بوہین دا پہلا قدم حسنین دے تیب دے تاہر باب دا پہلا قدم آئے اسے ملے پیغمبر سلمان دا حسناب کے فرمائے سلمان او کل دی بات جڑا ترہ دفع سورہ تحید پڑے قرآن ختم ہو گیا آج میں محمد پیادا اگر کوئی بندہ خلوص ہے نیت نال میرے بھیرہ علید نال اے لوے انجے سمجھے قرآن ختم ہو گیا میرا سلام توڑی سامنے تکیملا درہین کربان انجے سمجھے قرآن بولو تل اینج نہیں ہن میں توڑے مزائی تو تھوڑی جو ہٹ کے پڑتا ہوں اہ دو چرگلہ کیونکہ مولا موجود نہیں یقیناً حضر ناظر بیٹھے ہیں اللہ مولا نو اے سامنے بہا کے دو چرگلہ جناب دے حوالے کریئے انہیں اے نا گلہ دی گہرائی چے جوہے چھڑا ہنجے واا واا بھی نہیں کرنی مجلس دا مقصد اے ہے ہی نہیں کہ بندہ آکے کو زاکر پڑے کو چار عیدوں اٹھ کے واا 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 تے کو چار عیدوں بے کے تے واا واا کر دیں لو جیو فنائی لاغی فنائی مجلس فنائیاں لباس تے نہیں ہندی مجلس دا مقصد فنائی نہیں مجلس دا مقصد ہے زمانے دا گمراہ اور بھٹکا ہو جائے انسان جتے آکے بھوے اور مکمل انسان بن کے گھر چلا جائے اس جا کو مجلس حسین ابن علیہ آ دیں کیبلا زندگی دے راز ہوئی جنہ سمجھا جاوے لہا مولا دا فرمان پڑنا ہے اندھی تہتے کر جاوے ہیں میری جورت نہیں میری کیڑیوں کا آتے تیرے چھٹے بادشاہ فرمارے ہیں بجان غور کرے ہیں اس ساری دیوار صبح دی مجلس رات تک جاسی اے کسے نہیں جا پڑنا اے جڑے لفظ مولا دا فرمان جو کسے ایک بندے پڑیا میرا نمبر لے لیں بعد جو میں نے فون کر کہ دا سڑے ہے کہ تو پڑے ہے تو بعد جو بھی کسے انج پڑے ہے ایٹی سطر میں پڑھنے لگا ماز مولا دا فرمان ساڑی کیڑیوں کا آتے اسی کی ہیں مولا فرمارے ہیں ترائی کے سمدے بندے ساڑی مجلس سے چھنا ہون مولا فرمارے ہیں ترائی کے سمدے بندے ساڑی مجلس سے چھنا ہون سارے بولو آخری بندے تک صادق امام فرمارے ہیں تین کے سمدے بندے نا ہون اوسان تو فیدہ فودا کوئی نہیں اونج بھاویں آ جان اونج آ جان فیدہ کوئی نہیں مولا کےڑے فرمائے پہلے او زاکر نہ ہون آئے میرا مولا مولا فرمارے ہیں او زاکر ساڑی مجلس سے چھنا ہون اوسان پیسے پوسے ہینے فیدہ کوئی نہیں او کماؤں انتے گھار جان مولا کےڑے ہاں مولا فرمارے ہیں مولا کےڑے فرمایا او زاکر ساڑی مجلس سے چھنا ہون جڑے ممبرتے کسے گال دی تبلیغ کرن خود عمل نہ کرن اللہ مجلس میرے ایسے دی ہو گئی ہے میں نے اتنے دھیر تو سی بڑے چنگیں بیٹھے ہو مولا فرما رہے ہیں جڑا بندہ ممبرتے کوئی گال دستے خود عمل ہی نہ کرے اگوں ساڑی مجلس سے چھنا آوے انہوں فیدہ کوئی نہیں اگلی لفظ معصوم تو ہڈے واسطے آج دی مجلس ہے چھے ہیک بندے نو لفظان دی سمجھ آگئی ہیک بندے لفظ مانا لائے گھر جا کے سوچ لیا قرآن دی قسم سفے ماتم بھی چھوندہ زاکران دے پڑھندہ سارا تو ہڈے آ کے باندہ مول پہ جاسی مولا فرما رہے ہیں او بندہ ساڑی مجلس سے چھنا آوے با میں جو مرضی کرے جو مرضی کرے انہوں مجلس دا فیدہ کو نہیں کیڑا چچا گور کرے ہر بندہ ایسا ترتے فرمایا او بندہ ساڑی مجلس سے چھنا آوے کیڑا فرمایا جڑا مجلس سن کے گھر جاوے کم مز کم ہیک نیکی نہ اپناوے ہیک برائی دور نہ کر سکے اے تو سوکھی میری ذاکری سمجھاؤنا لی سطر ہی کوئی نہیں مولا فرما رہے ہیں اگر کئی بندہ شراب پیندائے مجلس ان کے جا کے مر جا کے لک لوے اچھا چل اینج نہیں چاچا جی بزرگ کو بیٹھی ہو میرے واجب القدر و مالک تو ڈیزندگی دراز مالک تو انسید دے ہوئے میرے جوان بھائی بیٹھے نے چچا گالت توڑے سارے آن تے تقدیم تو سننا لے بیٹھے ہو ایتھے جو بندہ مجلس سنے ہیں مجلس سن کے جاوے گھار تے گھار جا کے پیونو ایتھوں ناپ کے بھوئیں تے ساٹھ لوے انہی مجلس ہو جا سی او پیشلے بھی بولے ہیں کوئی نہیں نا مجلس دا مقصد دیئے ہوئے کہ میں پہلے دے سے زمانے دا گمراہ تے بھٹکیا ہوئے جتے آ کے باوے ایتھر سگا آئے انسان بن کے جاوے اس نو مجلس سے حسین آدن انجھے نا لے میں نتیجے دے نیڑے آگئے ہیں آخری بندہ تاکبلا توڑے مزاج ہون بلاند ہوگئے ہیں اے توڑی خموشی نہیں اے توڑی توجہ ہوئے ہون میں ست رہا دا مولا فرما رہے ہیں اگوں ساڑی مجلس سے چنا ہوئے جیڑا مجلس سن کے جا کے بھی اپنے آپنوں انسان نہ بنا سکے کتنے ہو گئے دو پہلے ذاکر دجھے او بندے جیڑے مجلس سن کے جا کے مور جا کے گناہ کر دیں دو تیسرے گیڑے مولا فرمایا ہے او بندہ ساڑی گھارے چسفے ماتوں بھی نہ بھی چھائے اجیڑے بانی اپنے آپنوں مولا دا استحار تے مولا فرما رہے ہیں او بانی میں ساڑی مجلس نہ کر رہا ہوں بھا میں جتنا خرچہ کر لیں انہوں فیدہ کو نہیں مولا مجود نے مولا دی مجود کی جپڑتا پہ یہاں مولا فرمایا او نہ کر رہا ہوں ساڑے اپنے گھار مہمان بنا کے وطوی اپنی زندگی ساڑی سیرت دے مطابق نہ گزارے میں تے پہلے دا استحار ہیک بندہ نو سمجھا گی تے مول پہ ہو جا سا ایمان نال دا استحار اے میں تو داد لینے واسہ تے گلہ میں نے بھی پتہ داد علیہ نہیں حالانکہ داد علیہ میں نے بڑیاں ہوں نہیں لیکن میں جانا دا لیکن ایک بندہ نو لفظ دے اگلے لفظ دے سمجھا گئی میرے دل دی آواز میں مولا دی مجود کی چاہتا پہ میری محمد دی تھی شفاعت نہ کری تے تو داد لانوے استحار میں لفظ بڑھتا پہ ہوں اے ڈی سترے چچا آپ اس گلدہ سارے انداز علاوے ہے کسی سوچیاں نہیں اے جاتا اصحا زاکر گڑی تو لان دے یہاں تو اڈی نہیں اے اصحا لان دے یہاں تو اسا اکثر ہوئے دے ہو پانچے بندے بوا کھول دینے گڑی دا دروازہ کھول کے سانا علیہ دا کمرچ بٹھا کے چھینکے سمدہ لنگر دینے لنگر کھلا کے گرمی ہوئے ایسی سردی ہوئے تا ہیٹر لنگر کھوا کے وات مجلس پڑھا کے جاندی واری دھیر سارے پیسے ساڑے ہاتھ را کے تے نال موڑ اینج ہاتھ بان کے نال اے بھی آ دینے سائن رازی جامی رازی 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 اچھا ساڑے رازی دی پیسے دے کہ تے نو اتنی فکرے کدھی سوچی اے اچھا دے پنجی پنجی کلومیٹر دے فاصلے تو بھینہ نو نال لے کے محمد پتر دی سفے ماتمت ساری دی آڑ آ کے باندے نے کدھی عزت نال اے نا دا ہاتھ ناب کے بھی اکھے جو آتے نو محمد پتر دا لنگر کرا ماں مولا مولا فرما رہے ہیں تیرے تے ایک مومن رازے اچھا چودہ تیرے تے رازی کوئی نہ مجلس کرا کے کدھی سوچی اے جو میرے تو کوئی مومن نراز سے نہیں جا رہے ہیں اگر تیرے تے ایک مومن نراز سے چلا گیا تے نو مجلس کرا اندہ فیدہ ہی کونی بھم ہے جتنا مرضی خرچہ کر لے کوئی ہے فیدہ اس بندے نو مومن رازی ہے تاں تیرے تے چودہ رازی نہیں آج ایسا ماحول بان گیا چار سو چودہ لے ہو یقینان ان آر بندے تے چہرے تے میری نگائے مولا دی کہ سمیں ایسا ماحول بان گیا کوئی بندہ ممبرتے مسکین آکے نماز دی گل کر لوے تے تُساں ایک بین آ دینے لو جی چنگا بھلا ہی تھی ہونے ہوتوں ہو گئے ہیں بھائی ہونے نماز آ لی گل پس حلکتے نو مرے اگر باہر جا کے مثال پہ دین دینے بلکہ انہوں میں نان نہیں لیندہ تُسی بڑا جان دی اس بندے نو باہر جا کے مرے مثال میں آپ اینا کنانال سنے جی سحابِ کاف دا کتا کری نماز پڑھ دی اور مرے شرم کر تینے کہیں اکھے ہیں جو کتے تے نماز واجب ہے کتیاں تے نماز واجب نہیں بندیاں تے نماز واجب ہے بھائی سحابِ کاف دا کتا نماز نہیں پڑھ دی تُو بھی کتا ہوں میں تُو بھی نہ پڑھے بھائی نماز بندیاں تے واجب ہے چار سو چودہ چاکچ یقیناً مسجد بھی ہو سی ازان بھی ہندی ہے تو جدا ازان ہندی ہے تو موزنی یادا شہدو انہا امیر المومنین و امام المتقین تو سارے جہان پتہ نہیں لگ جاندہ علی متقی دا امام ہے جڑا متقی ہے اس دا امام علی ہے ہون سناٹا کوٹے سارے ہاندے سیناتے کان بے گئے نے اس لپس دے گور کریا ہے علی اس دا امام ہے جڑا متقی ہے جڑا متقی نہیں اس دا علی نلت اللہ کی کونی دے متقی ہے کون متقی ہو ہے جڑا اپنے امام دے سیرت چلن دے کوشش کردہ ہوئے تیرے امام دے سیرت کیا ہے تاریخ پر کبھی ایک جنگ سبین دا میدان ہے علی وط لڑ دینے علی وط آسمان وط لڑ دینے علی وط آسمان وط لڑ دینے علی وط آسمان ایک بند ہے قدماتے ہاتھ لاکدہ مولا وط وط آسمان تو کیوں بیتے ہو علی فرمایا میں بیتا پیا متہ زہرین دی نماز دا اول وقت نہ گزر جاوے اوہ حیران ہو کہ قدماتے ہاتھ لا قدم والا ہاتھ ہو گئی اتنی جو شدید جنگیں پتہ نماز دی گھڑی لوڑے علی فرمایا خموش ہو جا اسے نماز واسطہ علی جنگ پہ لڑ دا ہے ساڑے امام دی ایس سیرت ہوئے جس امام دی اتنا کردار ہوئے تو وہ زمنان علی عزیہ کی ہے ساڑی پڑی ہوئی ہے چلو ختم کریے ہم توانوں لنگر بھی تو سا کرنا ہو سی مجلس ہی دو سطرہ پڑھوں ہوں چاچا پڑھنی ہیں پتی کیاڑی ہیں خسن مصطفیٰ دی اینی کو جھلک بھی کھونی ہیں نمازو آہ آہ ایڈی کو جھلک اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے نا کوئی بھی ہوئے بھامے کون محقق ہوئے تے بھامے کون مبلگ ہوئے تے بھامے جیڑا بھی ہوئے اگر کوئی دعویٰ کرے نا جو میں محمد دا حسن پڑھ دا وہ جھوٹھا ہے وہ اپنے دعویٰ جو جھوٹھا ہے کیونکہ مصطفیٰ دے حسن دا نا کسے نو پتے نا کوئی پڑھ سکتے نا کسے دی جرتے بس اتنا مدس دا جس دے چہرے تے پسینہ آوے پسینہ ڈھوے اس پسینے دا حیک قطرہ یوسف نبی بان جائے اون محمد آ دینے کیونکہ زندگی دراز ہوئے حیک قطرہ یوسف نبی ہوئے او مصطفیٰ ہے لفظ آکھ لیا ہون تشریح دیئے دو سترہ سنو تے حیک سترہ مسائب پڑھ کے ممبر اپنے بھرادے حوالے کریے لو چچا اپنے تے کسے کتاب اس دنان لینے ہی نہیں جڑی کتاب ہوئی نا ہن یہ کوئی لوگ گھڑ گھڑ کے نان نہیں لیندے اے آ مسجد ہے اندر ہو سی قرآن قرآن اچھ نہ ہوئی ایچھ ہونے میں پڑھ دا پیا قرآن اچھ نہ ہویا تی میں ایچھو نہ پلوے میں پڑھوں ہونے تو اٹھے سامنے سورہ یوسف کیب لگا اور کرنا ہے محنت ہے محنت جدہا ہے تو مڑا افسوس لگتے ٹھیک ہے نا جی کس ہے یوسف منوان قرآن ہی چھو میں پڑھنا ہے تو مصطفیٰ دے حسن دی اے ایڈی کو جھلک بھی کون ہی ہے حسن دہتے میں نہیں پتا ایڈی کو جھلک دے دسنا میں قرآن ہی چھو ٹھیک ہے جی سارے اندھا فیصلہ دسان دو لفظ اچھا قرآن کیا پیاد ہے قرآن پیاد ہے بند کم رہے یوسف بھی ہے زلیخہ بھی ہے القرآن نیڑیوں شروع کر لے بند کم رہے ہیں یوسف بھی زلیخہ بھی القرآن قرآن آدھا ستما دروازہ آئی ستما کمرہ آئی ستا کمریانوں تالے لگی ہو یا اینجی ہے نا ستا کمریانوں چاچا تالے یا آخری کمرے جی یوسف تے زلیخہ القرآن قرآن آدھا اس کمرے دے ویچ ہن نبی زلیخہ لے پاسے ویکھے یا نہیں نبی ڈٹھا نہیں اے ایتھے نبی آن پچھلے منہ زلیخہ آئی لفظ سمجھا آلہ ہے تے میں گھر تک نہ کرنو دعا دے سو ایتھے نبی آئی پچھے منہ زلیخہ آئی زلیخہ بڑی کوشش کیتی ہے یوسف میرے حالے پاسے ویکھے میں نے اسے امام زمانہ دی کچھے حریدی قسمیں قرآن پڑھ لے نبی ڈٹھا نہیں نبی ڈٹھا نا میں واسطہ دےنا ہے تے نا تے نو میں اوکھیاں کرنا ہے کہ میں نے دعا دے نا 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 ایتھے نبی پچھے زلیخہ زلیخہ ہون قرآن آدھے اپنے آپ نوہ دی زلیخہ انسان دی فطرت اس دی کمزوری اس دی تعریف اپنے آپ نوہ دی تُو یوسف دی تعریف کر انسان تیری طرف متوجوز قرآن آدھے ایتھے نبی پچھے زلیخہ بولی اے سطرِ بھائی جان تو جنہوں سمجھ نہ آوے انشاءاللہ زندگی چونہوں کس حیدی بھی نہ آوے امڑھنجے داد دینے سویڈی سطر قرآن چون سمجھا کے پڑھنا دینے نہ سمجھاوے ایتھے نبی پچھے زلیخہ زلیخہ اشارہ کیتا ہے یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے نبی ڈٹھا نہیں اینج ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمایا زلیخہ اے اکھاں میریاں نہیں آہ 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 میں در این کربان کریں جنہوں سمجھ آگئی ہے انہوں ٹھتے حتھانو سلام ہے فرمایا ہے اے اکھاں میریاں اے میریاں نہیں اے میرے اللہ دینی امانتاں میں انہاں بچ خیانت نہیں کر سکتا میری جررت نہیں معصومہ قرآن آدھا ایہ سترہ کی میں سمجھاؤں دے بلکل نیڑے پہنچ گیا ایمان نال فرمایا ہے میں اے نو کرنا قرآن آدھا زلیخہ پچھو بولی ویکھے آئے تسی گالہ ایک کے نتیجے پانجنے تے لبنے نکھیڑنے تسا آپ نے میں بلکل نہیں نکھیڑنے تُن سمجھ سارے نوہ پر لگ جاسی ایہ لفظہ کھن ہون زلیخہ دی یوسف تیرا چہرہ بھی حسین نبی فرمایا زلیخہ اے عرضی ہے ہوئے 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 اس ختم ہو جانے یہ لفظہ کھے قرآن آدھا ہون زلیخہ سر تو چادر لائی القرآن میں منوان قرآن پہ پڑھ دا ہون گا القرآن دی ہون تو سی بنجھونے پہے اے چادر لائے اس دے کمریچ بوت تائی جس انو جھک دیئی سجد مشرق ہی نا سجدہ کر دیئی اس چادر لائے اس بوت دے مونے اتے رکھی نبی فرمایا زلیخہ ہونا آگی یہی پسک جڑا کم میں پہ کر دیا گناہ ہے غلط ہے اے ہے میرا رب میں اپنے رب تو اے پردہ کی تائی میرا اے گناہ میرا اے رب نہ بیکھے حضرت یوسف فرمایا وازلیخہ اے تون تا اپنے رب تو پردہ کر لیا میرا رب نہ پردیاں دا محتاج ہوئی کبلا زندگی ذراعات انا حتحانو سلام ہے بسم اللہ کبلا لمجلس ہوگی میرے حصے دی یہ مقصد سمجھاؤنا چاہتا ہے پرمایا میرا رب انہا پردیاں دے میرا رب تو کئی شہلکی ہوئی نہیں آل قرآن قرآن آدھا یا لفظہ کھنی یا زلیخہ نبی دے پچھے بھاج پئی اگے نبی پچھے زلیخہ آل قرآن قرآن آدھا نبی تالیاں دے محتاج نہیں اندے نبی بھج دے گئے تالے تروٹ دے گئے جا گیا ہے قرآن دیئے جا گیا ہے جنہوں سمجھا جاؤے کبلا آخری بندے تک میں نتیجے سے نیڑے آگئے ہم کبلا تالے تروٹ دے گئے نبی بھج دا گئے تالے تروٹ دے گئے میں پہلی سطر چار سو چودہ چاہتا پہ یہاں بارے الہہ میں نتا قدمی میں سطر سمجھا لما نبی بھج دا گیا تالے تروٹ دے گئے جدہ آخری دروازہ آیا ہے سامنے کھڑا ہائی زلیخہ دا شہر عزیز مصر جدہ عزیز مصر ڈٹھا ہے اس میں لے زلیخہ دا ہاتھ یوسف دے دامنے چاہیے جدہ یوسف دے ورکر ہے جدہ زلیخہ عزیز اپنے شہرہ لے پاسے ڈٹھا ہے قرآن آدھا ہے اتھے زلیخہ مکر کیتا ہے مکر کر کے دیئے عزیز اے تیرا غلام ہے جوسف تیرے نل جنگا نہیں کیتا اے دا اے حق نہیں بندا اے غلط ہے اے گناہ ہے ایسے جنگا نہیں کیتا قرآن پھر لے قرآن آدھا ہے نبی اے نہیں فرمایا جو میں سچاں زلیخہ جوٹھیے نا 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 شاکوب دے پوتر نہیں آکھا جو میں سچاں زلیخہ جوٹھیے اس لے نبی دے شہرے دے تھوڑی جی پریشانی وقت نبی ایک پاسے ڈٹھائے ایک پینگا ہائی پینگے چھے مہینے دا بچہائی اس لے نبی فرمایا عزیز اے میرے تشاک نہ کر اگر میری قواہی ہے بچہ دے وے بات مان لے اسے کیبلا زندگی دیراز اینا حتحان سلام ہے تو اس کا میں تو درہین قربان چاچا اے نکتہ ہی ایتھے ہمیں چھوڑنے ایسے نکتہ ہمیں چھوڑنے لگا فرمایا اے میرے تشاک نہ کر اگر میری صداقت دی میری عصمت دی قواہی اے بچہ دے وے مان لے اسے عزیز عدی یوسف قدی بچے نہیں بولے نبی فرمایا آج اگر میرے حق کے چھے نہ بولے میں نبی کیوں ہوں اگر آجیں نہ بولے منوان قرآن میں نبی کیوں ہوں قرآن آدھائے بچہ نبی دی ہمیں تش بولے ہے اور میں نہیں پتا مجلس ہے میرے اہل سنت بھرا کتنے بیٹھے نہ مجلس ہے مولادی قسم میں میں نہیں پتا پر جتنے بیٹھے ہو گل قرآن دی کسے کتاب دا پا سہارا لیا ہی نہیں گل قرآن دی اے تھے یہی فیصلہ کر کے ٹور جانے ہیں تسا بعد جا پہ لب لب یعنی تے ہون لے یا قرآن نہ ہو بے تیرا میں مجرمہ اسے نکتے تھے اے جداں قدی قدی اکھ یہ نا اساں ترائے دن دا علی تے محمد دے ہاتھ تے بولے اس پہلے مولوی دا ایتھے بغز علی بائے راجان دا اس پہلے مولوی دا انہ چھینیاں دے کام ویر بھلا اے ڈے قدی بچے بھی بولے اوہ چودویں صدیدہ مسلمان تے نس اجے بھی سمجھ نہیں آئی اگر محمد دے ہاتھ تے پتھر کلمہ پڑے تو فضائل پڑ دائیں اگر علی بولے تو فتوے لیتا ہے اچھا نتیجہ چچا قرآن دے بچہ سارا مجمع بولو نتیجہ بچہ نبی دی ہم ایتھے جو بچہ بولے آبا ٹھیک ہے بس ایو گل سمجھا ہونی سی تلانہ ہے بچہ قرآن آدھا ہے بول پہ اس بول کے ولی بھائی گوائی دیتی ہے کہ یوسف سچا ہے عزیز انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ یوسف سچا ہے میری بیوی کوری ہے لیکن اس اپنی عزت معاشرہ جو بچان واسطے یوسف انہوں قید گرا دیتا ہے اینجی گلے میں ٹھیک پہ پڑھتا ہے قرآن اچھا یوسف ہو گیا قید وقت کروٹ بدلی حالات چچا بدل گئے میں نتیجہ دے بالکل ہی نیڑے آگئے وقت بدل گیا حالات بدل گئے مصر دا بادشاہ بن گئے یعقوب نبی دا پتر پولیس ہمیں تو درین قربان مصر دا بادشاہ بن گئے یوسف نبی یوسف بادشاہ قرآن آدھے زلیخہ دی حالت کے ڑی پھٹے آلی باہ سے وال چٹے کمر چاچا جھوگ گئی اکھاں دی بینائی کمزور ہے ہاتھ اچ آسائے ایک ہاتھ اچ کٹو رہے ہیں در در تے بھیگ پی منگ دیئے زلیخہ مکیٹی گلت ہے کتے ملیا مکونی ہے یوسف جیڑا غلام آئی وہ بادشاہ بن گئے یوسف مصر دا شہزادہ بادشاہ بن گیا زلیخہ بکھارن بن گئی ہون قرآن آدھے بقت کروٹ بدلی ہیک دیوار بتانو جھکا نالی مشرق زلیخہ ہاتھ اچ کٹو رہا لے کے ہیک گلی دے چاوکچ کھڑیئے میں تو نوہ منوانا بکھار رہے ہیں ہمانا قرآنی چھو ایمان نال ایتھے کھڑیئے زلیخہ ایتھوں یوسف دی شاہزواری گزری یارا جاگیاں میری محنت یا ستر باستے میں محنت کر کے ہیں ایسے گلوہ سے میں محنت اتنی کیتی ہے جیسے ستر ہونوں میں یا کھڑا اگے مولی بھائی نو مجمع کٹھا کر کے اگے میں دے چھڑے ہیں کچھ آر ہو راجہ سو ایتھے چاچا دی منظر بکھ دکھے ہیں بزار دا چاؤکے ایتھے زلیخہ کھڑیئے آسے پاس راشے ایتھوں شاہزواری گزریئے بڑا رو بے یقوب دے پتر دا ایتھے شاہزواری تے سوارو کے اللہ دا نبی جا رہے ہیں قرآن دا اے پہلا موقع ہے زلیخہ دی زندگی دا پہلا موقع حالانکہ بھتا نو جھک دیئے لیکن اے پہلا موقع ہے جدہ یوسف دا روب ڈٹھا سنا پہلا موقع ہے اینجا تھلے رکھے نا کٹورا اینڈٹھا سا ادھی کتنا رحیم تے کریم یوسف دا اللہ کتنا رحیم تے کریم ہے یوسف دا اللہ جس اتعاط دے بدلے ایک نوکر نو ایک غلام نو بادشاہ اور نفرمانی دے بدلے ایک شہزادی نو گدہ گر بنا چھڑے تُسا آجاؤ تُسا سردار آجاؤ اگے آجاؤ ایک شہزادے نو شہزادہ نو نوکر نو غلام نو اور ایک شہزادی نو گدہ گر بکھارا بنا چھڑے قرآن آدھے اس دل لفظہ بچ اللہ دی حمد آئی اس لیے میں نتیجہ بلکل اڈھائیاں منٹیں گئی اس دل لفظہ بچ ان دی تحید آئی ان دا شکریہ آئی حالانکہ بوتا نو جو کھ دیئے پہلی واری اللہ دا نالی آس اس رنگج قرآن آدھے انہوں یوسف دی سواری محلے چاہیے یوسف جدہ محلے جب پہنچے آواز تحید یوسف جی بارِ الہا فرمایا بہر کھڑی زلیخہ اس میری حمد اپنی زبان تے لے آئیو میں انہوں ایتھو من گئیو انہوں دربار لے آئیو آئیو میرا اللہ انشاءاللہ میں ستر سمجھ عالم آخری بندے تک دو آدھا ہو تھوٹسی پھر میں اس نو اپنے دربار بولا یوسف غلام نو بھیجیا وان جو اس نو لے آیا ہون زلیخہ سامنے آئیے میں نے قرآن کی قسمیں آجوی نبی نہیں جٹھا ایتھے نبی یہی ہر بندہ نہیں سمجھے آپ چاچا ایتھے نبی یہ زلیخہ پیچھے نبی نہیں ویکھیا ویکھیا کیوں نہیں اس باستہ نہیں ویکھیا مطا آجو ویکھا تو زلیخہ مین اگو ان جا کے اس وقت غریب آئیں آتے بڑیاں امانتا آج شاہی ملی گئیاں ڈٹھا نہیں ایتھے اینج اشارہ کیتا ہے لہون قرآن چنا ہوئے ایتھے بار میں ایتھے ہون اپلمی قرآن چنا بھی کھاما تفسیر نورل سیکلین تفسیر قرآن مصبال مجالس علمہ زفر حسن امروہی دو کتابان دے حوالہ دے کے جا رہے ہیں تفسیر قرآن نہ ہوئے میں ترہ سال دے ٹیم تک مجرمہ نتیجہ ختم نتیجہ جناب دے حوالے بعد ختم ایتھوں نبی اشارہ کیتا ہے زلیخہ او میرے نال اس وقت کیوں کی تہایا محمد نبی دے حسن دے جلق قرآن چوہی خان لگا تیرے نبی دے حسن احمد نانے دے پاک سیدہ دے باپے دے جڑا اس وقت میرے نال کی تہایا او اس وقت کیوں کی تہایا کیوں کی تہایا وصلے زلیخہ دی یوسف کو ہے یہ ڈا سونا تو ہے یہ ڈا حسین تو ہے یہ ڈا حسین وصلے یوسف فرمایا زلیخہ خموش ہو جا اے آخری نبی محمد پسینا ڈٹھائی مار گئی آئے کیبلا زندگی تراز ہو قرآن لی تفسیر آخری نبی محمد پسینا ڈٹھائی مار گئی قرآن قرآن پیدا اگو زلیخہ بولی نہیں اتھوئیں پیش اٹھوئے چار قدم چائز نبی فرمایا زلیخہ روک جا ہا یوسف نبی فرمایا کدے اس کا جنہ نا چاہینا اس محمد نام اتنا حسین اندین عشق ہو گئی اسے محمد میرے تیرا مسلق جیڑا بھی ہے جیس قامل تیرا تعلق ہے تو حسین دی مجلس جو بیٹھے تو خیرتماد ہے تو شریف ہے تو حجادار ہے قرآن دیئے لفظ دیگور کریے یہ سدر جدا کی محمد عشق میرے دیلے چاہ گئے انہوں ہاتھ پہ پیچھ آواز یوسف وہ نے ان دیلے چاہ میرے محمد عشق آگئی انہوں واپس بولا ان آکھ محمد صدقے مانگ آج میں کیا دیما یوسف آج زلیخہ رک جا میرا اللہ پہ پچھ دی محمد صدقے مانگ دی کیا دیما یہ ہاتھ وہ تھا کہ ٹڑتے ہوئے زلیخہ آج یوسف اپنے اللہ نو آک محمد صدقے میری جوانی بابس ولا دے بسم اللہ محمد صدقے میری جوانی لسار جواب دی دو سترہ مذہب پڑھا ایمان الہون سارے میں پڑھا قرآن ہون دس زلیخن جوانی کن دے صدقے ملی سارے بولو مصطفیٰ دے صدقے مل گئی اچھا یوسف علی گوائی یاد اجھلی بچے دیتی سارے انہیں یاد نکتہ دیوں اچھا جوانی مل گئی آواز توحید یوسف پہلے میتن منع قرآن چاچا نکاح ہو گیا شاہی بھی مل گئی شادی بھی ہو گئی اللہ پتر بھی دو دیتے تنہائی دے عالم یکوب دے پتر بے پریشانی دے عالم حد چاہ کیا دا سب کچھ دے چھ دی ہون منو وسی دے اے گلنی جن دے واسطے میں اتنا پڑھ کیا فرمائے میں وسی عطا کر جان شین دے وزیر نائب عطا کر ہاتھ اف غیبی چا عواز پریشان نہ ہو جیڑا سامنے پہلا جوان تے نو نظر آوے پچھنا نا پوسی تیرا وسی اوہ تیرا نائب اوہ تیرا وزیر تیرا جان شین ٹھیک بار الہا قرآن شاہی سواری سوار ہو گیا یاکوب دا پتر اللہ دے نبی سوار رہی جا گئے اللہ دے نبی سوار رہی نبی ارادہ کیتا ہے جنہ اس دی حالت لٹھی ارادہ مصر دا باد شاہ میرا وسی کیسا میرا وسی کیسا میرا وسی کیسا ہاتھ غیبی چاہ واغ میرا نبی اے اس ویلے چنگا لگا آیا جدا پینگ ایس تیری قواہی جتی آئی مدرین قربان کران جنہ سمجھ آگئی سلام تو ڈیس آمی تو بس ملا یا علی اے اس ویلے چنگا لگا آیا جدا پینگے چیز تیری مسلک جیڑا بھی رکھ تیرا تین نصیب لیکن اس گل تو اندازہ لال جیڑا بچپن اچ زہری بچپن اچ گواہی دیوے اوا قرآن دی وسی اندائی سلام بچپن سلام آمی سلام آمی 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 ترائے دین دا لی یہی نا تے محمد حد تے تے فرمایا یا علی کچھ سناو براد حد تے اچھل کیا دنے ترائد سنا ماں یاگے زبور سنا ماں انجیل سنا ماں یا آج تیرا کردار سنا ماں محمد دے کردار دا نام ہے قرآن اللہ قرآن نبیان دیا کہانیاں دا سکے آل محمد دی فضیلت سمجھائی قرآن ہے ہی انہاں دے گھردہ کسیدہ جڑا جڑا اللہ انہاں دیتا ہے اسنہ فضائلہ دینے جڑا امت دیتا ہے انہاں مسائبہ دینے واہ حسین دیا رسول دیا ملہ کھاری چاچا جڑا اللہ دیتا ہے او فضائلہ جڑا امت دیتا ہے اسنہ مسائبہ دینے جتنے آئے ہو جت ہو جت ہو آئے ہو شالہ جھولی ہم بھر کے اس درباری چھوٹھو بابا سید اکتر زیدی مالک پاک تہرہ دا صدقہ صدیقہ سائن دا صدقہ قائمباد شادی کے چہری جو دعا پہ مگدہ مالک درجات مزید بلاند فرما احسن شاہ دی مالک حیاتی فرما مالک حیاتی اللہ پوتر عطا فرما مولا مظلوم دے ازادار خلوص علی ازادار ہیں میرا بھرائے پاک تہرہ دا صدقہ مالک رزق اچھ مزید اضافہ فرما پڑھنا ہو رہی ایک سطر میں جناب دے حوالے کر کے ممبر بھائی دے حوالے کر میں حصیت بانی یہ مجلس پہ پڑھ دا بس اتنا آقا مظلومی دے درجات سبے میرے پیر حسین تے موقع دے ہیں میرے پیر حسین تے موقع دے ہیں ایک لفظ میں پڑھنے بندہ شیعان دے گھار جمعہ ہوئے چچا ہوئے علی جنہ والی جنہ پڑھ دا تے ہوئے حسین دا ماتمی میں مولا دی کا سمکھا کیا دا میں مندہ ہی نہیں کہ بندہ اس گھار آل محمد دے گھار نال بندے دا رشتہ بھی ہوئے تے بندے دا جگر تے ایتھوں ہائے نہ نکلے تا بندے دا ماتم واسطے ہاتھ نہ اٹھے اے بزرگ ذاکر بزرگ ذاکر کچھی دے اے بند پڑھ دیوں دے انا تاہتا لفظی دا بندے اس تو اوکھی گالی کونی لیکن گالا سمجھن دیجئے جنہ سمجھ آ جاوے ایتھے قبر حسین نہیں تیری ہائے بھی نکل سی تیرا ماتم واسطے ہاتھ بھی اٹھ سی اوہ پڑھ دی آنا مظلومی دے چاچا درجات سبے میرے پیر حسین کے مک گئے ہیک دم کون لاشاں چیندے چیندے اوزار تمامی ٹھک گئے واو حسین دھییاں میں لکھری پڑھ دا میں ناوکر جوا ہے اجے بھی کچھ بندے رہ گئے جنہاں دی ہائے نہیں نکلے کچھ بندے رہ گئے نے جنہاں ہائے نہیں کیتی میں سطر چلو میں اگلہ میں لکھری پڑھ دا ہیک دم کون لاشاں چیندے چیندے اوزار تمامی ٹھک گئے چاچا میں ملک تو جتاں بھی اسطر پڑی ہے میں مندہ ہی نہیں کہ ملک تو جتاں پڑی ہے میرے حصہ دیا مجلسوں ہوں اسطر تیسری حصہ نشاہ جی اوکھی اسطر ایک دم کون لاشاں چیندے چیندے اوزار تمامی ٹھوک گئے پچھیا حمید نے پیو اکبر دا توڑا قد نون وانگو کیوں جھوک گئے جواب سنے شاہ فرمایا او یار حمیدہ بس پتر رسول دا مغبہ واہ حسین دیاں رسول دیاں راضی اللہ پرسہ قبول فرماوے ماما دیاں تو انہوں کس حدامہ اتا ہے جنہا بڑاو میں الحمدللہ ہر بندے دے جگر چوہائے نکل آئیے ہر بندہ رو لیا حقیقت دی مجلسے ماما دیاں راضیوں نہیں خلوص حالے مات میں بیٹھی ہو شاہ اللہ جھولیں ہم بھارک کے سچیندے دربار چو اٹھو واہ حسین دیاں رسول دیاں راضیوں نہیں شاہ فرمایا او یار حمیدہ بس پتر رسول دا مغبہ چل ایک لفظ پڑھا جمادی لسانی ہے نا پانچ بی بی دے رومن دے دیننے میں اتھو لفظ شروع کر کے دیکھوین کرنا ٹھیک ہے نا جی میں شروع اے لفظ تاں پڑھا لگا ما تاکہ جاڑی چاچا رہ گئے نے نا ہر بندہ ہائے کر لہے زندگی دا پتا کوئی نہیں ہو سکتا ہے کل لی دیوار میری یا تو ہڑے چو کہیں دی زندگی چو نہ ہوئے جوان موتاں ہو رہی ہیں اے سنشاہ جی زندگی دا کہڑا پتا ہے کچھ بندے پچھلے سالے سے مجلس تھی ہان آج کوئی نہیں مسلمانہ بڑا مارے یہ محمد دینوں میں بھائی جانے سطر میں سطر پڑھنے سوا سے لگا ما تاکہ سارے ماتم کرو جیڑا ماتمی جی نے مذہب چو سوا بے نا وہ بندہ ماتم کر لے تو میں بین کرنے ٹھیک ہے نا چچا اٹھائی سفر اٹھائی سفر کبلا یارہ ہجری تو اڈا نبی زہری اس دنیا تو پردہ کیتا ہے مصطفیٰ اے سطر سمجھ لے اے توڑے جگر چو ہائے نکل سی ہر منہ رول ہو سی میں ماتم ستائی سفر ددین چڑے آ اٹھائی نو شہادتی اٹھائی نو تیرے نبی دی مصطفیٰ دی اٹھائی سفر زہری دنیا تو پردہ کیتا ہے ستائی سفر احسن شاہ جی مساہب دی اوکی سطریں گوھر کرے آ ستائی سفر ددین گزریا رات ستائی اور اٹھائی علی رات آئی تیرے مولا مصطفیٰ دی حالت کےڑی یہ ساڑے نبی دی نبی دی سارا جسم کمزور پیغمبر مسجد نبی دی ممبرتی آگئے سامنے بیٹھے سن سارے صحابی بس ہمیں ستر مینہ تے ستر تے چاچا گاور کرے آتے ماتم کرے اینج ممبرتی آگئے پیغمبر سارے صحابہ دے پاسے ڈٹھا پیغمبر فرمایا میں آج رات دا مہمان پیغمبر دی حالت سے ہے نا کمزوری نہیں پی دی پیغمبر فرمایا آج رات دا مہمانا ترے سٹھ سالہ میں محمد تو آڈے چا زندگی گزاری تو ساں پتھر مارے میں چپ رہے آن تو ساں میرے نالظلم کیتے میں چپ رہے آن شیعہ دا ہاتھ تھلے نا روے جڑا ماتمی شیعہ بنا بیٹھا ہے پیغمبر فرمایا تو ساں جو بھی کیتا میں چپ رہے آن تو انہو دھیان دی عزت دا نہیں پتا تو ساں دھیانو زندہ دفن کر دیا ہے میں محمد دا سیاں دی عزت کیوں دی اونا کہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے پیغمبر فرمایا تو انہو بھینڈ رشتہ دا نہیں پتا میں دس ہی ہے جو بھینڈ رشتہ کی ہوں دے اونا کہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے پیغمبر فرمایا میں ایمان نال دس ہو شیعہ بندہ سطر سن کے ہائے نہ کرے میں دکھ لگ سی یا سطر آ کے پیغمبر فرمایا میں منگیا کوچھ نہیں توڑے کلو یا رسول اللہ کوچھ نہیں منگیا پیغمبر فرمایا آج رات دا مہمانہ اینج پیغمبر دا گوجرے آلیو اینج ہاتھ آئی نہ دوسرا ہاتھ محمد اینج اٹھے نبی تے ہاتھ جوڑ گئے پیغمبر فرمایا میں محمد پیادا پتر کوئی نہیں میری ہکہ دھی زہرائے واہ حسین واہ حسین دھیاں رہوان رونے جی میں رومان دہاکہ امامہ دھیاں رہا اللہ پرسا کبول فرمایا فرمایا میرا پتر کوئی نہیں میری ہکہ دھی بطولے میری زہران کوئی کجناک ایہ سترہ کے قبلہ پیغمبر اینج لوگا دنے شیعان محمد پتر نمارے ہے میں جھوٹ بولا میں کنزیر بنا کے مولا ہون منبر تو لا دین تن سمجھنا ہوئے تیرا اپنا نصیب ہے ایہ سترہ کے چاچا پیغمبر ایک صحابی دے پاسے ڈٹھا ہے جنہ نام سعید بن ابی وقاس پیغمبر فرمایا اوہ سعید بن ابی وقاس جی مولا فرمایا اپنے پتر عمر سادنوں آخی میرا حسین بڑا غریب آئی ہے واہ حسین دھیاں رسول دھیاں راضی نے اللہ پرسا کا بول فرما دی ماما دھیاں راضی ہونے ایہ گل احسن شای جی مگ یہ پڑھائی ایہ گل ذہنے چھ رکھ کے وقت گزرداریا حالات بدلنے رہے کر بلاوچ اکبر دا پیو میں لفظ اینج کر کے اکھاں تاکہ ہر بندہ رو پاوے میں عدب نہ لفظ آدان ایہ گل ایہ گل انہ دے ذہنے چھ ساریاں دے ہائی ماتمیاں وقت گزریا کربلا دی زمین ماتی جھولی سمجھ کے لہ بیٹھے محمد اپتر حکوین میں کرنے ماتی جھولی سمجھ کے چال میں اینج آدان پیو دی جاگیر سمجھ کے لہ بیٹھے جدہ زمین تے اکبر دا بابلت تھا میرے تو پہلے کبلہ جعفر جتوی صاحب پڑھ دے پیان انہ آخر تے پڑھیا خط سورہ پڑھیا نے خط سورہ اس حدی ابارت جو میں بہن کرنے ماتمیاں سارے مراکے ٹھکا ہویا پتران بھیرامان دا مکا ہویا ٹبے نال بہکے غربت دا حساب پہ کردہا کانڈا لے پاسوں آواز اسلام علیکہ یا ایوہ المظلوم ہر بندے تے واجہ بے ہائے کر کے رونا اے جو زلفقار تو متھا چاہا کیا دے ہیں صبح دی انتظار پہ کردہا آجا ہونا یہ چار قدم یمنی ہٹ کیا دے توں جو انتظار پہ کردے ہیں توں کوئی مدینی علیہ حسین ہے غریب ہے دے ہیں ہاں اوہ حسین میں یمنی چار قدم ہٹ کیا دے ہیں میں کیوے منہ نشانیاں نہیں پھیرل دیا غریب ہے دے ہیں کیڑیاں نشانیاں ادھا جیس خط دے کے بھیجیئے اوسا کے ہاں میرا بابا فیروزہ دے تخطے ہوسی کیا بات ہے تو انہیں رومان دے ماما دے ہیں رازی نے ماتمی بیٹھے ہو سارے یار فرمایا تین دنیا پہ مار دیئے میں کمیں منہ شبیر جڑی حقل ماریے پڑھا اکبر دے بابے سجد ڈٹھا با تخبے ڈٹھا غریب حقل مار کے اکبر بچڑا کاسم بچڑا جڑے ماتمیوں او حسن دا یتیم اٹھو میریاں گواہیاں دیو میں نو سگرا نکھڑی دا کاسد نہیں سجنے دا او گوجریانیو کربلا دی ہر لاش تڑپن لگ بھئیے ہر پاسیں آواز آئیے بھول نہیں اکبر دا غریب بیوہی آئیہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے ماتمی انجروں دے نہیں دی میں اللہ خریب بڑھا میں اللہ خریب میں نوکور جو آئیس فرمایا ایا غریبے ایا حسینے یمنی دیوار زمین تکر ماریے اٹھے آئے انجر ہاتھ پانے کے دا مولا میں مان گیا ہوں مولا حسین دوسرہ ہو بابا اے سنشاہ جی مالک درجات بلاند کر رہے ہیں بابا اختر شاہ رہا دے جتنے بھائی جان بزرگ بیٹھے ہونا جنہاں دے جوان پتر نے جوان پتران دے پیوہ بیٹھے یا جوان بیٹھے نے او نا نو سمجھا سی میں پڑھے آ کی یہ تو تسا ماتم کرنا کی میں ہر بندے نو شاید نہ سمجھاوے لیکن جوان دے جڑا پیوہ بیٹھا انو سمجھا جاسی یمنی آدھا میں مان گیا حسین تساو لیکن مادی زخمی پاسے دا واسطہ اتنا دا سو پتر اکبر کی تھے جنہاں شادی کرنی آیا غریب آدھا لے گیا پڑھا تحریر خواد دی تحریر پڑھا جا سارے ماتم کرو تا جنہوں اللہ ہاتھ دیتے انہاں ہاتھ تے بندہ صدواوے وی ماتمی تے ہووے وی ماتمی ہوندے تے واجہ بے جناب سین رباب دی سنت ادا کری ہے میں پڑھا خوادھا نکھڑی دا جڑا بیران خوادھا لکھیا تھا تو میں تحریر پڑھنی ہے تو تسا ماتم سارے ہاں کرنا جنہیں مذہبے جنہیں ماتم چاچا جائزے بزرگ بھائی میں رہا جوان جتنے بیٹھ لیو ہر جوان دمہ ہتھانا ماتم کرے خوادھ دی تحریر کی آئی فرمایا آتے نو اکبر ملاواں اکبر دیکھو اللہ آکے فرمایا یمنی توں ہٹ جاؤ میں خوادھ اپنی دھی دا پڑھ دا خوادھ دی تحریر بیکھئے میری امامہ بھائینا تو سا بھی ہائیتہ ماتم کرے یعنی خوادھ دی تحریر گئے پہلا سلام سلام دے بعد پہلی سطر اکبر تیرا وعدہ ستمین دہا دیڑا گزر گئے اکبر میں تیری اللہ راسن ہر ماتم ماتم کرے اکبر میں تیری غریب بھائینا اکبر میں تیری مظلومہ بھائینا اکبر میں تیری بیمار بھائینا اکبر اٹھاوی رجبت ٹوریا میں پرداش کر گئی اکبر میری ماہ زینب ٹوری چپ گر گئی اکبر میری ماہ لیلہ ٹوری چپ گر گئی اکبر میری ماہ کلسم ٹوری میں چپ گر گئی اکبر گھران دے تروازے باندھ ہوندے رہے میں پرداش کر گئی اکبر leak ارمان میں صغرا جنت چرونے میں کبر چرونے میں دادی دے سابدہ رونے کیڑا ارمان بی بی روکھ لکھیا اکبر جدا نے دے کبر چراغ جلان گئی دیا اپنے اپنے بھیرا اپنے اپنے بھیرا واہ حسین رسول اللہ رضی اللہ پر سا قبول فرما دی بھائی تھوڑی آباد بہت ہی موین کر رہا ہیک وین بس ہم آتمی صدات بڑی سونی الحمدللہ مجلس ہو گئی ایک وین کرنے بس اٹھے خیام آئے بھینہ دیتی ہے غریب نو پرانی پشاک ہکا وین پرانی پشاک پاکے غریب گھوڑے دے کول اے زین پہلے مجود آئی لاہور پند کوئی نہیں بابا جی ہو سکتا ہے کسے مستور دے پاسے نالگازی دی لٹی ہوئی بھین آکے بیٹھی ہو میں پہلے دے سا ہم بھین ہکا کرنے اے ستر تے ہر بندہ ہائے کر رہے ہیں زندگی دا نو پتا ہو سکتا آخر ہی ہوگی اے جو گھوڑے تے زین ڈٹھی ہے نا غریبت ہے کون احسان لا منالا پاسے نالو عوازہ یہ تیرے نوکر غازی دی بھین بھین کہندس یہ جو زین ہنج پین دی فرمایا راتی عباس من وط وطا دہا کل پونی ہن جائی لونی ہن جائی اے ستر شبیر وفا بخی شبیر ہاتھ چاکے بھین دے چہ سر تے رکھے فرمایا شکریہ بھین جلدی نال ہتھ ہٹا کیا دی نام مولا تیری بھین زینب آئے یا میرا اللہ تیری بھین امیں کل سون میں تا نوکر دی بھین غریب ہے اللہ گوا رہا ہمیں انہوں بھی را سا دیندہ رہی ہیں انہوں بھی را سا دیندہ رہی ہیں انہوں بھین سا دیندہ کنیز سا دیندی اے سترہ کے شبیر گھوڑے دی واگ جہتھ واگ کیا دے کوئی آج اتنا ہو بھی آنا جڑا من سوار کرا ہوگیا گوجریہ لیو ہر بندے تی ہائے واجبئیہ سترہ کھیا یا پاسے نالو ایک ہاتھ کو دے آوازان دے چڑا بے با بھر جائی چڑا ہاں مانائی ہر بندہ ماتم کرے جنہیں مذبت ماتم جائے یاردیاں رسول دیاں راضی علیہ غریبہ دے کونے اوکے ولے میرے دے احسان لما لالا پاسے نالو آوازیں یہ مولا سنیان میں کا سمدھی ماما غریبہ دے بھر جائی میرے بھوڑے دیباغی شڑ دے دیا میں نو اکبر دی موت کھا گئیے میں نو غازی دی موت کھا گئیے لیڑ ماتم جائے جا تک بھائی جانے رلا آوازان دے میں پہلے غریب ہو گیا میں پہلے اللہ رسی ہو گیا تُو میری ماہ زہرہ دی جائے یا سترہ کھیڑے ماتم جائے سمدھی مارا رہوار چو ہاتھ کا ڈیڑ یا پسے نہ لو آواز یہ جڑے بھائی نو دے پھیرا مجل سے جب بیٹھے ہوئے ہو ہولے ہولے آوازان دی یا بنا زہرہ چاڑے آم میں تیری نکی بھائن کل سو ماں واہ حسین واہ حسین روہ لگی آخری ہو سکتی یہ غریب آدھ ہے کیڑیاں بھائی نائن جڑیاں بھیرا مانو سوار کریں دی آئین بیبیہ دی امام کریم اماد کریم بھو ترے خود کریم اسا آئین اللہ دے ناو تحیی کا جواب دے کیڑیاں بھائی نائن جنہ دے سامنے بھیرا کس دے پائیو مانو بھائیڑ جب گھر کے بھی دھی روے اسا پیوتا کعبہ چڑی آئے مطابج بوند آوے اسا مادی کبر چڑیے مطابج بوند آوے تو سڑا غریب بھرائے تو سڑا اللہ روزی بھیرا آئے آج کوشج میں گری دی آئے گوچرے آلے زندگی جب پہلی دفاع سہرادی نکی تھی سار تو چادر لہائے اُتھے آئیے جتے غازی دا فضل مٹی تے قرآن پہ اپڑ دا ابھی بھی آ دیے فضل جاگ زینب لوٹی دی پہیے واہ حسین ماما دییاں راضی ہو نہیں اوکسی ستر ہیک وین کروا بھائی جان ہکا وین آ آخری مو گئی یہ میری پڑا حج میں زیادہ پڑ گیا میں ممبر بھائی دے حوالے کرائیں یا صدرہ کھیے جڑے غازی دے مرید بیٹے ہو جنہ گھرہ دے علمِ عباس لائیا ہویا ہے وفا دے خالق دا علم لائیا ہے او گندہ بکھے میرے لے پاسے ہر ماتمی ماتم گر لے سی یا ستر ماتمی آکان ڈیڈے لائی فضل ہاتھ بان کیا دیا ماں حکم کارپی بیا دی حکمہ وسدیاں دیوں دے آئیڑ میں وسدی کوئی نا میرے ماں نا موک گئی اور میں اللہ رسل ہو گیا فضل بچڑا ایسا گھوڑے تے چاڑ مدینے لگا جا میرے نام دی کبر تے میرا پھیرا ہنفیا قرآن پردہ ہو سیا وانجھ ہنفیا نو آکھ جل دیا ساڑھا غازی کو سگیا اکبر ماریا گیا اے غون ساڑا حسین نہیں بچدا فضل ہاتھ بان کیا دیمان دا واسطہ ہی ایک وار پھیرا تو تلوار میں لے دے اے ناؤں لاکھ جانے تیرے غازی دا فضل جانے آج میں جانگ لڑ دا غازی دی لاش حلن لگ پریئے سیدہ دے مرحبا میڈا وفا مالا بچڑا او جبانو جڑ بے لیا ستر ہنرنیو جو میں رومان دا کئی جڑا سترہ کھیئے بھائی جان چھوڑ دینا میں سارا مضمون بات میں میں نہیں پڑ دا تیرے رومان بات ستر پہ پڑ دائے سارا مضمون میں چھوڑ دینا اے سترہ دا شبیر گھوڑے دے میں نہیں پتا ماں چڑھایا میں نہیں پتا بہنا چڑھایا میں نہیں پتا باب نجف جو آکے چڑھایا یا نانے رسول مدینے جو جا کے چڑھایا شبیر گھوڑے دے آیا اکبر دے پہو گھوڑا ٹور جنہیں ماتم کر لے ستر سڑی شبیر گھوڑا ٹوریا جڑے نکیاں تھی یہاں لے مجلس جا بیٹھے ہو اکبر دے پیو دا گھوڑا ماں تم یہ چھے قدمہ دے گیا گھوڑا رک گیا ہے شبیر دے گھوڑا ٹوریا کوئی نہیں آدھے مولا ہکوار میرے پیرا لے پہ سے بکھے جدہ شبیر گھٹا چاہوں سالہ دی دھی آوال کھلے ہوئے وات وات آدھی پہ یہ جنہیں ماتم کر لے وات وات آدھی پہ یہ گھوڑا نہ لے جاں میں شبیر لتھے دینو ہاں نہ لا کے دعا کی تھی سام گئی وات غریب گھوڑے دے آیا کتنی جلدی میں کرے دا پیا شبیر گھوڑے دے آیا جوانو اکبر دے پیوگ ہوڑا ٹوریا ہے شبیر پڑے آیا اللہ اکبر کوئی دا ہم لگی تا شامی بھاڑ پیڑ کوسی بھاڑ پیڑے جوانو غازی دلاش دڑ پنا لگ پئیے سیدہ دے یا جنگا لڑنی آہانی میرے تے پیپندی کیوں لائیا سیدہ دے میں جنگ نی لڑ دا میری زینب کلی رہ گئی ہے یا جمل آکھر ایک بے غیرت نیزہ مارے آئے شبیر زمین تے آیا ہے اکر میں رویت خلط پڑا میں نو بار با امام آئی تھے ہون موت دے چھڑے تو بارہ پیادہ خلط پڑا میں نو امام موت دے چھڑے تُو ہاتھ رکے ماتم نہ کر تیرا اپنا نصیب آئی امام دی عدالت جو بیٹھا ہویا ہے شبیر لہ بیٹھا اوہ تھی خیمے چویا گئی انہوں شمر کو لائیا ہے چھوڑ دی تای مد مون شمر آکے اے جو حسین دے پاس دٹھائے سیدہ دے شمر ایک بار چہر دو نکاب ہٹا شمر نکاب ہٹایا ہے دوبارہ چاچا دا پیاں خلط پڑا میں نو بار مموت دے چھڑے دھی دے سامنے بھائیڑوں دے سامنے شمر او سائن دے والے چھوڑت باگے ایسے پیل زرب چلائیے دی بھاچ بھائیے دی بھائیر ہاتھ کٹ میرے پیو دیاں آئے زلفا جو و پاشندہ کوم جزادہ کن خالی وے اللہ عجب مزاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سار نعرہ از تر ہیشن ککerson اس کی بہیر سارگیہ دی بھائی رو ہے لیکن